کیا ویرات کولی صحیح میں آؤٹ تھے یہ جو سوال ہے جو بھی RCB کے فینس ہیں یا بہت سارے جو کرکٹ پریمی ہیں یہ چیز وہ جاننے کوشی کریں گے کیا ویرات کولی صحیح میں آؤٹ تھا اور اس ویڈیو میں آج میں سب کلیر کرنے والوں کیا صحیح میں ویرات کولی اس بال پر آؤٹ تھے یا ناڈ آؤٹ یا وہ نو بال تھی سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ عرفان بٹھان جو کی ایک کومنٹیٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ نو بال تھی اور جو نو جو سنگھ سیدھو ہے جو ایک ہی ایک کومنٹیٹر بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نو بال نہیں ہے اب دونوں اتنے بڑے لیجن ہیں اور دونوں یہ چیزیں کہہ رہے ہیں تو آج میں آپ کو کلیر کرنے والوں کی یہ صحیح میں نو بال تھی یا نہیں چینل میں نے فالو سبسکرائب ضرور کر لیں تو مینہ ٹائم ویسٹ کے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ویرات کولی کی بات کر لیتے ہیں جب ویرات کولی کی بیٹنگ آتی ہے ایک اچھا سٹارٹ من کو ملتا ہے ایک سٹرائی کریٹ سے وہ کھیل رہے تھے لیکن جب ہرشی ترانہ بالنگ کے لئے آتے ہیں وہ ایک سلور بالڈ آتے ہیں جو ایک دپ ہوتا ہے فلٹوس بال جو سامنے سے دیکھ رہا تھا کہ چیزٹ کے اوپر تھا اور ویرات کولی اس پر کیچ آؤٹ ہو جاتے ہیں ہرشی ترانہ کے دوارہ پر جب امپائر کی طرف دیکھتے ہیں ویرات کولی تو امپائر کا کوئی ایسا ریکشن نہیں تھا انہوں نے صاحب بولا کہ آؤٹ ہے اور ویرات کولی امپائر کے پاس جاتے ہیں سب کچھ پوچھتے ہیں لیکن پھر بھی آؤٹ دیا جاتا ہے لیکن اب ہم بات کریں گے رول کی آکے رول کیا ہے اس آئی پیل میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر ایک پلیئر کی ہائٹ ماپی گئی ہے چاہے وہ ویرات کولی ہو چاہے وہ رنکو سنگ ہو کوئی بھی پلیئر ان کی ہائٹ ماپی گئی ہے اور کریز میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں یہ چیز بھی آئی پیل کے دوارہ دیکھی جاتی ہے اور ویرات کولی کی جو ایکچول کریز ہی وہاں سے وہ تھوڑا سا آگے آئے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک سلور بول تھی ہے اگر تیز بول ہوتا ہے پھر یہ نو بول ہوتا ہے سلور بول آیا تھا وہ jiپ ہویا تھا اور اوپر سے نیچے آ رہا تھا یہ ہی کاران تھا کہ ویرات کولی کو آئٹ دیا گیا کیونکہ انیس بیس کا فر 이�ہ تھا یہ نہیں کہ یہ کلیر لی آؤٹ تھا بلکل انیس بیس کا فرک تھا تیکنولوجی نے یہاں پر ویرات کولی کو آئٹ دے دیا اگر یہ تیکنولوجی نہیں ہوتا جو بھی نیا ہے آئی پیل میں تو ویرات کولی ساف یہاں پر نوٹ آؤٹ دیا یہ نو بول ہوتا جو کہ ہم نے T20 World Cup میں بھی دیکھا تھا پاکستان کے علاوہ جو لاشپن نو بول تھی وہ بھی اسی طرح کی تھی لیکن وہ تھوڑی تیز بول تھی یہ تھی ڈیب بول یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے جو ڈیب بول ہوتی ہے وہ نیچے آتی ہے تیز بول ہوتی ہے وہ تھوڑا سا لائن میں رہتی ہے تو یہی کارن تھا کہ ویرات کولی آؤٹ تھے ہمیں اس چیز پر کوئی بھی وہ نہیں منانا چاہیے کہ ویرات کولی آؤٹ ہوگی ہم کو یہ چیز دیکھنے چاہیے ویرات کولی اچھے سٹائے گیٹ سے کھیل رہے ہیں آنے والے World Cup میں ویرات کولی اچھا پروفارم گئے رہے ہیں ہم سب کو یہی چاہنا چاہیے RCB مجھے پاتا ہے اس بار بھی ترافی نہیں جیت پائے گا لیکن ہم T20 World Cup بھی ترافی جیت سکتے ہیں وہی ویرات کولی اور روش شرما کے دوارہ اگر آپ چینلن پر نہیں فالو سسکرائب ضرور کر لیں ہر ایک رگر بیٹس کے لئے تھینک کیو اور واشنگ گائز ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں